اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بہت ہی زیادہ دھندلا دھندلا سا ہوا ہوا ہے اور سردی اپنے روز پہ ہے اس طرح کے موسم میں سفر کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور آج ہم اپنے سفر کا آغاز منڈی بہاول دین سے کریں گے جو کہ پنجاب کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور یہاں کی بیشتر آبادی جو ہے وہ زراد کے پیشے سے منسلک ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کشادہ کھیت اور کھلیان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سارے اس دھند میں دلکش نظارہ پیش کر رہے ہیں زیادہ تار لوگ اس موسم میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ دھند کی وجہ سے حادثات کا کافی زیادہ خدشہ رہتا ہے اور ٹریفک بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے روڈ کے اوپر عوام الناس بھی بہت زیادہ کم نظر آتی ہے اور گاڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہم لوگ جہاں پہ سفر کرتے کرتے تقریباً زیلا منڈی بہاولدین کراس کر چکے ہوئے ہیں اور یہاں سے زیلا منڈی بہاولدین ختم اور زیلا گجراز شروع ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے چاروں طرف دھن کا راج ہے روڈ کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ روڈ کے دونوں اطراف آپ کو بڑے بڑے درخت اور درمیان میں بھی پودے نظر آئیں گے اور ہم لوگ اس وقت گجرات کے نواحی علاقہ کنجا کے قریب میں ہیں جو کہ میجر شبیر شریف شہید کا عبائی علاقہ ہے اور اسی علاقہ میں ایک بہت مشہور ہاسپیٹل موجود ہے جس کا نام میجر راجہ عزیز بٹی شہید ہاسپیٹل ہے اور تیسری اہم خصوصیت اس علاقے کی یہ ہے کہ یہاں سے تعلق رکھنے والی دوسری اہم شخصیت کا نام میجر رحیل شریف ہے جو کہ پشلے پانچ سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں اس طرح اگر بات کریں زیلا گجرات کی تو اس میں میجر عزیز بٹی شہید پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ میجر شبیر شریف شہید اور تیسرے نمبر پہ ہمارے سابق آرمی چیف رحیل شریف ان سب کا تعلق زیلا گجرات سے ہے گجرات سیاسی اعتبار سے بھی پاکستان کا ایک بہت ہی اہم شہر ہے سیاسی شخصیات کا ذکر کریں تو چودری زہور الہی، چودری پرویز الہی اور شجاعت حسین یہ تین ناموار شخصیات کا تعلق بھی گجرات سے ہے موجودہ سیاسی حالات میں چودری برادران ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں